اسلام علیکم دوستو پنجاب پولیس میڈیکل کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو گزشتہ دنوں جو ہے گجرات کا میڈیکل ہوئے تو اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ میڈیکل میں کون کون سے جو ٹیسٹ ہیں وہ لیے گئے ہیں اور میڈیکل آسان تھا یا مشکل تھا اور ساتھ میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سے جو ڈسٹک ہیں ان کا جو ہے میڈیکل ہو چکا ہے اور کون کون سے ڈسٹک جو ہے ان کے میڈیکل جالدہ جالدہ ہونے والے ہیں تو تمام تر تفصیلات پر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو ہینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ جتنی بھی اپ ڈیٹ ہے میڈیکل کے حوالے سے وہ آپ کو اس چینل پر مل جائیں گی آپ چاہیں تو آپ میرا چینل بھی ویزٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو اپ ڈیٹ ہے میں نے دے چکا ہوں اس چینل پر تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی مجھے کسی ڈسٹک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا میڈیکل کب ہونے والا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے انفارم کر دوں گا تو اس لئے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو کی اگر بات کر رہے ہیں میڈیکل کے حوالے سے تو گجرہ مالا کا جو میڈیکل ہوا ہے وہ کون کون سی طریقہ ہوا ہے وہ جو ہے جمعہ رات جمعہ اور ہفتے کی دن یہ تین دن ہوا ہے بیسیکلی اصل میں جو میڈیکل لیٹ ہونے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ جو بڑے ڈسٹک ہیں تو ان میں جو میڈیکل کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ تین تین دن بھی چل جاتی ہیں کیونکہ لڑکے کافی زیادہ ہیں تو اس وجہ سے نا ان کا میڈیکل جو پروسس ہوتا ہے وہ ڈی ایچ کی اسپیٹل میں ہی ہوتا ہے ڈسٹک کی تو وہاں پر جو باقی مریض بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے تھوڑے تھوڑے کر کے نا وہ لڑکوں کو بلاتے ہیں اور ان کا میڈیکل ہوتا ہے تو اس لیے بھی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میڈیکل لیٹ ہونے کی اور جو میڈیکل میں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ چیک کی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو تو میڈیکل میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے بلڈ ٹیسٹ جو ہے مکمل طور پر وہ لیے گیا ہے اس کے ساتھ جو ہے یورین ٹیسٹ جو ہے آپ کا وہ بھی لیے گیا ہے اس کے بعد جو ہے ایکسریل لیے گیا ہے آپ کا جو چھاتی کا چیسٹ کا ہوتا ہے ایکسریل لیے گیا ہے اس کے بعد اگر بات کرے تو آپ کی جو آئی سیڈ ہے یعنی کہ بلائنڈ ایس ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا لیے گیا ہے اس کے بعد ای سی جی اور پھر سرجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ آئند پہ لیے گیا ہے یہ ٹیسٹ جو ہے گجزرہ والا کے میڈیکل ٹیسٹ میں لیے گیا ہیں یہ جو میں آپ کو تفصیلات دے رہا ہوں یہ گجزرہ والا کے لڑکا جو کہ میڈیکل دے کر آیا ہے میں نے اس کا پرسنل ایکسپیریس جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں دوستو تو یہ جو میڈیکل ہوئے تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ میڈیکل آسان ہے یا مشکل ہے تو وہ بتا رہا تھا کہ میڈیکل بہت ہی ایزی تھا کوئی مسئلہ نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی لڑکا تقریباً فیل ہوا ہے کسی کو بھی تقریباً فیل نہیں کیا گیا میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ میڈیکل جو ہوتا ہے وہ سمپل سا ہوتا ہے اتنا مشکل نہیں ہوتا اور نہ ہی جب تک کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو یا نہیں وہ ڈرگ ایڈک نہ ہو یا اس طرح کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو ان کو ریجیکٹ نہیں کرتے کوشی جی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ پاس کر دیتے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا دوستو آپ نے ٹینشن بالکل نہیں لینی اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ میں نے کہا تھا آپ کو شروع میں کہ ہم بات کریں گے کہ کون کون سے جو ڈیسٹک ہے ان کے میڈیکل ہو چکے ہیں تو ان کی اگر بات کریں تو بھاولپور مزفرگر اور اس کے بعد جو ہے خشاب لائیہ بکھر ان کے جو ہے وہ میڈیکل جو ہے اس وقت کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے تمام دوستوں کے لیے کیونکہ میڈیکل کیونکہ سب لڑکے بول رہے تھے کہ کم میڈیکل سٹارٹ ہوں گے کم میڈیکل سٹارٹ ہوں گے تو یہ تقریباً ہو چکے ہیں اور ساتھ میں گجرہ والا بھی اس کا بھی ہو چکا ہے تو یہ جو ڈیسٹک ہے ان کے میڈیکل ہو چکے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ جلدہ جلد جو ہے آپ کا بھی انشاءاللہ میڈیکل ہونے والا ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کس ڈیسٹک کا اگلے نمبر جو ہے وہ ہے تو جو ڈیسٹک گجرات ہے اس کا جو ہے اسی ہفتی کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ میڈیکل ہوگا اس کے حوالے سے میں تفصیل سے ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اگر آپ کوئی لڑکا بھی گجرات سے ہے تو وہ ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں پر جا کر چیک کر لینا ہے وہ بھی میں نے ویڈیو بنا دی ہے ڈیسٹک گجرات کے حوالے سے اور مکمل پروف کے ساتھ بنائی ہے اس میں میں نے جو ریکارڈنگ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سنائی ہے کیونکہ میں نے جو پولیس آفیسر ہیں ڈیسٹک گجرات کے ان کو کال کی تھی اور اگر کسی بائی کو پھر بھی شک ہو کہ یہ کیونکہ کافی لوگ کومیٹس میں لکھتے رہتے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہوتا مطلب کی ویڈیو بھی نہیں ہوتی ان کی تو وہ پھر بھی نیچے آ جاتے ہیں کومیٹس میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ فیک ہے یہ وہ تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا نمبر بھی دے دوں گا آپ خود ہی ان سے کال کر کے کنفرم کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ عافیم